کین ویلیمسن نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے دست بردار اہم کھلالی کو ذمہ داری سومپ دی گئی راشد نسیم نے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ارجنٹینا فیفا ہول کپ 2022 کا فائنل کھیلے گا محمد آمیر کی پیشگوئی درست ثابت ہو گئی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے مصطافی ہو گئی کرکٹ کی معروف ویب سائٹ ESPN کی جانت سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کی گئے ریپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے مصطافی ہو گئے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ویلیمسن کی جگہ ٹیم ساورتی کو نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے جبکہ ویلیمسن ون ڈے اور ٹی بیس فارمیک میں بلیک کیپس کی قیادت جاری رکھیں گے کین ویلیمسن کا کہنا تھا کہ کپتانی کی وجہ سے ویلک لوڈ بہ گیا تھا جس پر ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے دستبردار ہوا مارشل آرٹس کی ٹیگری میں دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ بنانے والے پاکستان کے راشد نسیم نے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا راشد نسیم نے ننچکو کی مدد سے تیزی سے بوتلوں کے دھکن کھولنے کا عالمی ریکارڈ بنا دیا راشد نسیم نے چین کے اوہائی چوان کو شکست دے کر مجموعی طور پر بیاسی وار ریکارڈ قائم کیا پاکستان کے راشد نسیم نے صرف آٹھ اشاریہ ساتھ نو سیکنڈز میں دستانی کی بوتلوں کے دھکن کھول کر وار ریکارڈ قائم کیا اس سے قبلی ریکارڈ چین کے اوہائی چوان کے پاس تھا جنہوں نے گیارہ اشاریہ آٹھ پانچ سیکنڈ میں سب سے زیادہ بوتلیں کھولنے کا اعزاز حاصل کیا تھا راشد نسیم کی جانب سے ریکارڈ گینیز آف ورلڈ ریکارڈ کی سالگیرہ کے موقع پر بنایا گیا یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ راشد نسیم نے تمام بیاسی ریکارڈ اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں انہیں حکومتی سب پرستی حاصل نہیں کتر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے سہر اس وقت پوری دنیا پر سوار ہے ایسے میں کرکیٹر محمد آمیر کی گئی پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ ارجنٹائن فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا فائنل کھیلے گا تفصیلات کے مطابق محمد آمیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کی ٹی بیس ورلڈ کپ میں پاکستان کو زمباو بے جبکہ انگلینڈ کو آئرلینڈ سے شکست ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود دونوں ٹیموں نے فائنل کھیلا تھا اسی طرح لیونل میسی کی ٹیم کو اپتدائی ران میں سعودی عرب کے ہاتھوں شکست کا منح دیکھنا پڑا تھا جس کے بعد قیاس آرائی کی جار ہی تھی کہ ارجنٹینہ کی ٹیم کو آٹر فائنل تک بھی نہیں پہنچ سکے گی لیکن بیو شرز نے شاندار کم بیک کیا اور پہلے سیمی فائنل میں کروشیا صفر تین سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا انہیں سعودی عرب کے ہاتھوں دو ایک کی شکست کا غم بوردش کرنا پڑا تھا تاہم اگلے میچز میں میکسی کو اور پولین کو بھول چٹتی ہوئے صفر دو آسٹریلیا کو ایک دو جبکہ نیدر لینڈ مارکٹ مرحلے میں پنالز پر تین چار سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی محمد آمیر کی جانب سے پیشگوئی فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے کے تین روز بعد یعنی 23 نو مبر کو گئی تھی جب ارجنٹائن کو سعودی عرب سے شکست کا منح دیکھنا پڑا تھا سابق کرکیٹر کا کہنا تھا کہ میں ارجنٹینہ کی ٹیم کا پرستار ہوں مجھے لگتا ہے کہ ارجنٹینہ اب بھی فائنل میں کھیل سکتا ہے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی محمد آمیر کی جانب سے پیشگوئی فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے کے تین روز بعد یعنی 23 نو مبر کو گئی تھی جب ارجنٹائن کو سعودی عرب سے شکست کا منح دیکھنا پڑا تھا سابق کرکیٹر کا کہنا تھا کہ میں ارجنٹینہ کی ٹیم کا پرستار ہوں مجھے لگتا ہے کہ ارجنٹینہ اب بھی فائنل میں کھیل سکتا ہے